اگلے دن راجہ تاہر نے برامن آباد کے محل کے کشادہ کمرے میں دربار منقد کیا سندھ کے دارر حکومت اروڑ سے اس کا وزیر بھی برامن آباد پہنچ چکا تھا وزیر سینہ پتی اور برامن آباد کے عمرہ حسب مراتب تخت کے قریب کرسیوں پر رونک افروز تھے وزیر اور سینہ پتی کے بعد تیسری کرسی جس پر پہلے برامن آباد کا گورنر بیٹھتا تھا اب دیبل کے گورنر کو دی گئی تھی اور برامن آباد کا گورنر راجہ سے چند بالش دور ہو جانے پر یہ محسوس کر رہا تھا کہ قدرت نے راجہ اور اس کے درمیان پہاڑ کھڑے کر دیئے ہیں راجہ کے بائیں ہاتھ پانچویں کرسی پر بھیم سنگھ براجمان تھا باقی عمرہ بائیں طرف دوسری کتار میں بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں کے پیچھے پندرہ بی سودے دار دائیں بائیں دو کتاروں میں کھڑے تھے تخت پر راجہ کے دائیں اور بائیں دو رانیاں رونک افروز تھیں ایک حسین و جمیل لڑکی راجہ کے پیچھے سراہی اور جان لیے کھڑی تھی درباری شائر نے مترنم آواز میں راجہ کی تعریف میں چند اشار پڑے اس کے بعد کچھ دیر رکس و سرود کی محفل گرم رہی راجہ نے شراب کے چند جان پھی اور قیدیوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا سپاہی زبیر کو پابہ زنجیر دربار میں لے آئے اس کے تھوڑی دیر بعد جے رام داخل ہوا زبیر کی طرح اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں نہ تھیں لیکن اس کے آگے پیچھے ننگی تلواروں کا پہرہ زبیر کو یقین دلانے کے لیے کافی تھا کیوں اس کی حالت اس سے مختلف نہیں راجہ نے پرطاپ رائے کی طرف دیکھا یہ ہماری زبان جانتا ہے اس نے اٹھ کر جواب دیا جی مہاراج یہ اجنبی زبانی سیکھنے میں بہت ہوشیار معلوم ہوتا ہے راجہ نے زبیر کی طرف دیکھا اور پوچھا تمہارا نام کیا ہے زبیر اس نے جواب دیا راجہ نے کہا ہم نے سنا ہے کہ تم ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بے چین تھے کہو کیا کہنا چاہتے ہو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیبل کی بندرگاہ پر ہمارے جہاز کیوں لوٹے گئے اور ہمیں قیدی بنا کر ہمارے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے راجہ نے قدرے بے چین ہو کر جواب دیا نوجوان ہم پہلے سن چکے ہیں کہ عربوں کو بات کرنے کا صلیقہ نہیں لیکن تمہیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی خاطر ذرا ہوچ سے کام لینا چاہیے زبیر نے کہا ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اگر آپ کو اس کا علم نہیں تو یہ اور بات ہے ورنہ یہ حقیقت ہے کہ دیبل کے گورنر نے بغیر کسی وجہ کے ہم پر دست درازی کی اگر آپ کو ہمارے متعلق کوئی غلط فہمی ہو تو ہم اسے دور کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر سندھ کی طرف سے یہ قدم ہماری غیرت کا امتحان لینے کی نیت سے اٹھایا گیا ہے تو ہم والی سندھ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے اچھوت نہیں جن کی فریاد ان کے گلے سے باہر نہیں آسکتی آج تک ہمارے ساتھ حیث سلوک کرنے کی جرت کسی نے نہیں کی اور سندھ کی سلطنت کو میں ایسی سلطنت نہیں سمجھتا جو ایران کی زرے اور رومہ کے خود کاٹنے والی شمشیروں کی زرب برداشت کر سکے وہ قوم جو روح زمین کے ہر مظلوم کی دادرسی اپنا فرض سمجھتی ہے اپنی بہو بیٹیوں کی بے عزتی پر خاموش نہیں بیٹھے گی راجہ نے وزیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا سنو ایک قیدی ہمارے خلاف علانے جنگ کر رہا ہے وزیر نے جواب دیا مہراج یہ عرب بہت باتونی ہیں ایران اور روم کی فتوحات نے انہیں مغرور بنا دیا ہے لیکن انہیں سندھ کے شیروں سے واسطہ نہیں پڑا زبیر نے جواب دیا ہم نے دیبل میں شیروں کی شجاعت نہیں دیکھی لومڑیوں کی مکاری دیکھی ہے زبیر کے ان الفاظ کے بعد تمام درباری ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے عدے سنگھ موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے اٹھا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا مہراج چند دن قید میں رہ کر یہ نوجوان اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹا ہے اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس سپاہی کی تلوار کند ہو اس کی زبان بہت تیز ہوتی ہے زبیر غصے کی حالت میں عدے سنگھ کی دوستانہ مداخلت کا مطلب نہ سمجھ سکا اور بولا مجھ پر پیچھے سے وار کیا گیا ہے ورنہ میری تلوار کے مطلق تمہاری یہ رائے نہ ہوتی پرتاب رائے نے اٹھ کر کہا مہراج یہ جھوٹ کہتا ہے ہم نے اسے لڑ کر گرفتار کیا تھا زبیر نے غصے اور حکارت سے کامتی ہوئی آواز میں کہا بزدل آدمی تم انسانیت کا تظلیل ترین نمو نہ ہو میری ہاتھ پاؤں بندے ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود تمہارے چہرے پر خوف و حراس کے آسات ظاہر ہیں لومری شیر کو پنجھرے میں بھی دیکھ کر بدحواس ہے میرا صرف ایک ہاتھ کھول دو اور مجھے میری تلوار دے دو پھر ان سب کو میری اور تمہارے دعویٰ کی صداقت معلوم ہو جائے گی پرتاب رائے پھٹی پھٹی نگاہوں سے حاضری نے دربار کی طرف دیکھ رہا تھا برامنواد کا گورنر زبیر کی آمد کو تائید غیبی سمجھ رہا تھا اس نے اٹھ کر دربار کا سکوت توڑا اور کہا مہراج یہ کھشتری دھرم کی توہین ہے کہ ایک معمولی عرب ہمارے دربار میں سردار پرتاب رائے کو بزدلی کا تانہ دے آپ سردار پرتاب رائے کو اجازت دیں کہ وہ اس کا دعویٰ جھوٹ ثابت کر دکھائیں عدے سنگھ کو پرتاب رائے سے کم نفرت نہ تھی لیکن وہ جائے رام کو راجہ کے عطاب سے بچانا زیادہ ضروری خیال کرتا تھا اسے بچانے کی اس کے ذہن میں یہی صورتی کہ جائے رام زبیر کا مقابلہ کر کے راجہ کے شکوک رفع کر دے کہ وہ عربوں کا دوست ہے اس نے اٹھ کر کہا مہراج برامنواد کے حاکم کا خیال درست نہیں سردار پرتاب رائے کا رتبہ ایسا نہیں کہ وہ ایک معمولی عرب سے مقابلہ کریں یہ ان کی توہین ہے اس نوجوان کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس ہزاروں نوجوان موجود ہیں اگر مہراج کو ناغوار نہ ہو تو آپ جائے رام کو یہ ثابت کرنے کا موقع دیں کہ وہ ملی چھربوں کا دوست نہیں راجہ نے جواب دیا تم کئی بار جائے رام کی سفارش کر چکے ہو لیکن اس کی باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ عربوں سے بہت زیادہ مروب ہے کیوں جائے رام تم اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کیلئے تیار ہو جائے رام نے ملت جیانہ انداز میں کہا مہراج میں آپ کے اشارے پر آگ میں کوت سکتا ہوں لیکن زبیر میرا مہمان ہے اور میں اس پر تلوار نہیں اٹھا سکتا دربار میں ایک بار پھر سنناٹہ چھا گیا ادھے سنگھ نے دل برداشتہ ہو کر جائے رام کی طرف دیکھا راجہ نے چلا کر کہا اس گدے کو میرے سامنے سے لے جاؤ اس کا موں کالا کر کے پنجری میں بند کر دو اور شہر کی گلیوں میں پھر آؤ کل اسے مست ہاتھی کے سامنے ڈالا جائے گا ادھے سنگھ تم نے اس عرب کے سامنے ہمیشہ رمسار کیا اور پرتاب رائے تم چپ کیوں بیٹھے ہو تم دیبل میں اپنے اسے نیچہ دکھا سکتے ہو اب تمہاری تلوار نیام سے باہر کیوں نہیں آتی تم سب کو سام کیوں سون گیا نوجوان بھیم سنگھ نے اٹھ کر تلوار بے نیام کی اور کہا مہراج مجھے اجازت دیجئے بھیم سنگھ کی دیکھا دیکھی تمام درباریوں نے تلواریں کھینچ لیں سب سے آخر میں پرتاب رائے نے دلوار نکالی لیکن اس کی نگاہیں راجہ سے کہہ رہی تھیں انداتا میری حال پر رحم کرو درباریوں کو راجہ کے اشارے کا منتظر دیکھ کر زبیر نے اپنے ہونٹو پر ایک حکارت امیز مسکراہ ہٹلاتے ہوئے کہا بس اب جانے دیجئے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اپنے حریف کو پابہ زنجیر دیکھ کر آپ کے درباری بزدل کہلانا پسند نہیں کرتے لیکن قدرت لومڑیوں کے سامنے شیروں کو ہمیشہ باندھ کر پیش نہیں کرتی بھیم سنگھ نے کہا مہراج اس کی بیڑیاں کھلوا دیجئے میں اسے ابھی بتا دوں گا کہ شیر کون ہے اور لومڑی کون راجہ کے اشارے پر سپاہیوں نے زبیر کی بیڑیاں اتاری اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار دے دی گئی لیکن وزیر نے کہا مہراج آپ کے دربار میں مقابلہ ٹھیک نہیں راجہ نے جواب دیا ٹھیک کیوں نہیں اسی دربار میں ہماری سپاہیوں کو بزدلی کا تھانہ دیا گیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہیں اس کا انتقام لیا جائے مہراج انتقام اس نوجوان کو لڑنے کا موقع دیئے بغیر بھی لیا جا سکتا ہے راجہ نے جواب دیا نہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عرب تلوار کس طرح چلاتے ہیں بھیم سنگھ کرسیوں کے درمیان کھلی جگہ میں آکھڑا ہوا اور اس نے تلوار کے اشارے سے زبیر کو سامنے آنے کی دعوت دی زبیر نے راجہ کی طرف دیکھا اور کہا اس نوجوان کے ساتھ مجھے کوئی دشمنی نہیں میرا مجرم پر تاپ رہا ہے آپ اسے قربانی کا بکرہ کیوں بناتے ہیں بھیم سنگھ نے کہا بزدل تم صرف باتیں کرنا جانتے ہو اگر حمد ہے تو سامنے آؤ اگر تم دوسرے کا بوجھ اٹھانے پر بزدد ہو تو تمہاری مرضی یہ کہتے ہوئے زبیر آگے بڑھ کر بھیم سنگھ کے سامنے آگ کھڑا ہوا راجہ کے حکم سے سپاہی تخت اور کرسیوں کے آگے نصف دائرے میں کھڑے ہو گئے اوڈے سنگھ نے اٹھ کر کہا بیٹا اوچھا وار نہ کرنا تمہیں خطرناک دشمن کے سامنے کھڑے ہو پتا جی آپ فکر نہ کریں یہ کہتے ہوئے بھیم سنگھ نے تین چار بار کر دیئے زبیر اسملے کی غیر متوقع شدت سے دو تین قدم پیچھے ہٹ گیا اور اہل دربار نے خوشی کا نارہ لگایا زبیر کچھ دیر بھیم سنگھ کے وار روکنے پر اکتفا کرتا رہا تھوڑی دیر بعد تماشائی یہ محسوس کرنے لگے کہ حملہ کرنے والے ہاتھ سے تر حملہ روکنے والا ہاتھ کہیں زیادہ پھرتیلا ہے اوڈے سنگھ پھر چلایا بیٹا جوش میں نہ آؤ تلوار کا تھنڈا کھلاڑی ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے لیکن زبیر کے چہری کی پرسکون مسکراہت نے بھیم سنگھ کو اور زیادہ سیخ پا کر دیا رہانہ حملوں سے مدافت پر مجبور کر دیا کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بھیم سنگھ کی تلوار بروقت مدافت کے لیے نہ اٹھ سکی لیکن زبیر کی تلوار اسے گھائل کرنے کی وجہ اس کے جسم کے کسی حصے کو چھونے کے بعد واپس چلی گئی درباری اب یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ جانبوچ کر بھیم سنگھ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے بھیم سنگھ کو خود بھی اس کی برطری کا احساس ہو چکا تھا لیکن وہ اطراف شکست پر موت کو ترجیح دینے کے لیے تیار تھا پرطاپ رائے بھیم سنگھ کے باپ سے پرانی رنجشوں کے باوجود انتہائی خلوص سے بھیم سنگھ کی فتح کی دعائیں کر رہا تھا لیکن بھیم سنگھ کے بازو ڈھیلے پڑ چکے تھے راجہ اور اہل دربار کے چہروں پر مایوسی چھا رہی تھی اودے سنگھ نے کہا مہاراج بھیم سنگھ اپنی جان دے دے گا لیکن پیچھے نہیں ہٹے گا آپ اس کی جان بچا سکتے ہیں بڑی رانی نے اودے سنگھ کی سفارش کی لیکن چھوٹی رانی نے کہا مہاراج سپاہیوں کو بھیم سنگھ کی مدد کا حکم دینا انصاف نہیں اپنے بیٹے کے لیے اودے سنگھ کے بیٹے نے جوش مارا ہے لیکن جب وہ پردیسی دو قدم پیچھے ہٹا تھا اس پر کسی کو رحم نہ آیا اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو دونوں کی جان بچائیے راجہ تزبزب کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا اچانک زبیر پہ در پہ چند سخت وار کرنے کے بعد بھیم سنگھ کو چاروں اطراف سے دھکیل کر اس کی خالی کرسی کے سامنے لے آیا سپاہی جو ننگی تلواریں لے اکتار میں کھڑے تھے ادھر ادھر سمٹ گئے بھیم سنگھ لڑکڑاتا ہوا بیٹ پیٹ کے بل کرسی میں گر پڑا اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن زبیر نے اس کے سینے پر تلوار کی نوک رکھتے ہوئے کہا تم اگر چند سال اور زندہ رہو تو ایک اچھے خاصے سپاہی بن سکتے ہو لیکن سرے دست تمہاری جگہ یہ کرسی ہے بھیم سنگھ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور غصے اور ندامت کی حالت میں اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا راجہ نے سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا لیکن ان کی تلواریں بلند ہونے سے پہلے زبیر بھیم سنگھ کی کرسی کے اوپر سے اوپر پر تاپ رائے کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور بیشتر اس کے کہ پر تاپ رائے اپنی بدحواسی پر کابو باتا زبیر نے اپنی تلوار کی نوک اس کی پیٹ پر رکھتے ہوئے راجہ سے کہا اپنے سپاہیوں کو وہیں کھڑا رہنے کا حکم دیجئے اور ورنہ میری تلوار اس موزی کے سینے کے پار جائے گی راجہ کے اشارے پر سپاہی پیچھے ہٹ گئے تو اس بیر نے پھر راجہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بیوکوفوں کے بادشاہ مجھے تم سے نیک سلوک کی توقع نہیں لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جن سلاکاروں نے تمہیں عرب کے ساتھ لڑائی مول لینے کا مشورہ دیا ہے وہ تمہارے دوست نہیں جن لوگوں پر تمہیں بھروسہ ہے وہ سب دیبل کے حاکن کا دل و دماغ رکھتے ہیں اس کی طرف دیکھو یہ وہ بہادر ہے جو کرسی پر بیٹھا ہوا بید مچنوں کی طرح کام پر رہا ہے اب میں تمہارے سامنے اس شخص سے چند سوالات کرتا ہوں کیوں پڑتا آپ رہے تم نے مجھے لڑ کر گرختار کیا تھا یا دوستی کا فریب دے کر جہاز سے بلایا تھا جواب دو خاموش کیوں ہو اگر تم نے چھوٹ بولا تو یاد رکھو ان سپاہیوں کی حفاظت سے تم نہیں بچ سکتے بولو یہ کہتے ہوئے زبیر نے تلوار کو آہستہ سے جنبش دی اور اس نے کامتی ہوئی آواز میں کہا میں نے تمہیں جہاز پر سے بلایا تھا لیکن مہاراج کا یہی حکم تھا کہ تمہیں ہر قیمت پر گرفتار کیا جائیں راجہ نے کہا ٹھہرو پر تاپ رائے نے ہمارے حکم کی تعمیل کی تھی اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو قیدیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جسے تم تصور بھی نہیں کر سکتے ابھی ہم نے تمہارے مطلق کوئی فیصلہ نہیں کیا ہم خواہ مخواہ عرب کے ساتھ بگاڑ نہیں چاہتے تمہاری قوم واقعی بہادر ہے لیکن اگر تم ذرا سمجھ سے کام لو تو ممکن ہے ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو آزاد کر دیں تمہارے سر پر اس وقت بیس سپاہی کھڑے ہیں تم زیادہ سے زیادہ ایک کو مار سکو گے لیکن اس وقت ایک آدمی کے بدلے ہم تمام قیدیوں کو پھانسی دے دیں گے اگر اپنے ساتھیوں کی خیٹ چاہتے ہو تو تلوار پھینک دو زبیر نے کہا مجھے تم میں سے کسی پر اعتبار نہیں لیکن میں تمہیں اپنا نفع و نقصان سوچنے کا آخری موقع دیتا ہوں یاد رکھو اگر تم نے میرے ساتھیوں کے ساتھ بسلکی کی تو وہ دن دون نہیں جب تمہارے ہر سپاہی کے سر پر میرے جیسے سر پھینوں کی تلواریں چمک رہی ہوں گی تمہیں اگر جواہرات اور ہاتھیوں کا لالچ ہے تو میں ان کا مطالبہ نہیں کرتا میں صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو رہا کر دو خالد اور اس کی بہن کو ہمارے حوالے کر دو راجہ نے جواب دیا جب تک تم تلوار نہیں پھینکتے ہم تمہاری کسی درخواست پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں زبیر کو راجہ کے مطلق کوئی خوش فہمی نہ تھی اگر اسے اپنے ساتھیوں کا خیال نہ آتا تو وہ یقیناً اپنے آپ کو راجہ کے رحمہ کرم پر چھوڑنے کی بجائے بہادرانہ موت کو ترجیح دیتا لیکن بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کے عبرتناک انجام کے تصور نے اس کا جوش ٹھنڈا کر دیا اسے ناہید کا خیال آیا اور اس کے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی مختلف خیالات کے گرداب میں راجہ کے خوصلہ افضا کلمات اس کے لیے دنکو کا سہارا ثابت ہوئے اور اس نے اپنی تلوار تخت کے سامنے پھینک دی راجہ نے اتمنان کا سانس لیا پرطاب رائے کی حالت اس شخص سے مختلف نان تھی جو بھیانک سپنا دیکھنے کے بعد نین سے بیدار ہوا ہو بڑی رانی نے راجہ کے دائیں کان میں کچھ کہا مہاراج ایسے لوگوں سے دشمنی مول لینا ٹھیک نہیں راجہ نے اشارے سے وزیر کو اپنے پاس بلائیا اور آہستہ سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اس نے جواب دیا مہاراج مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہیں راجہ نے کہا اگر میں اسے چھوڑ دوں تو یہ سردار اور میری ریایہ مجھے بزدل تو خیال نہ کریں گے مہاراج چاند پر تھکنے سے اپنے موں پر چھینٹے پڑتے ہیں آپ اپنی ریایہ کی نظر میں اگدیتا ہیں لیکن اب ان قیدیوں کو چھوڑنا مسئلہ کے خلاف ہے عربوں کو یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ سندھ پر حملہ کریں لیکن ان لوگوں کو اگر ان کے ملک میں واپس بھیج دیا گیا تو یہ تمام عرب میں ہمارے خلاف آگ کا طوفان کھڑا کر دیں گے اگر آپ عربوں کے ساتھ جنگ کر کے مکران کا علاقہ حاصل کرنے کا ارادہ بدل چکے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ان سب کو آزاد کرنے کے بجائے موت کے گھاٹ دار دیا جائے تاکہ عربوں کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہ ہو کہ ہم نے دیبل سے ان کے جہاز لوٹے ہیں اس سے پہلے ہم ابو الحسن کے معاملے میں مکران کی گورنر کو ٹال چکے ہیں اب بھی اگر کوئی ان کا پتہ پوچھنے آیا تو اس کی تسلی کر دی جائے گی راجہ نے کہا تمہیں کس نے بتایا کہ ہم مکران کو فتح کرنے کا ارادہ بدل چکے ہیں وزیر نے جواب دیا مہاراج اگر آپ کا ارادہ نہیں بدلا تو پھر ان لوگوں کے مطلق سوچنے کی ضرورت نہیں میرے خیال میں اس کی کم سے کم سزا یہ ہو سکتی ہے کہ شہر کی کسی چراہے میں پھانسی دے دی جائے تاکہ ہمارے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عرب عام انسانوں سے مختلف نہیں راجہ نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے لیکن جہاز سے ایک عرب لڑکا اور لڑکی غائب ہو چکے ہیں اگر انہوں نے سندھ کی حدود پار کر کہ مکران میں اور عربوں کو یہ خبر پھنچا دی تو ممکن ہے کہ ہمیں بہت جلد لڑائی کی تیاری کرنی پڑے وزیر نے جواب دیا مہاراج عرب کی موجودہ حالت مجھ سے پوشیدہ نہیں ان کی خانہ جنگی کو ختم ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئی اور اب ان کی تمام افواج شمال اور مغرب کے ممالک میں لڑ رہی ہیں ہمارے پاس ایک لاکھ فوج موجود ہے اور ہم ضرورت کے وقت اسی قدر اور سپاہی جمع کر سکتے ہیں پھر راج پتانے کے تمام راجہ آپ کے باج گزار ہیں وہ آپ کے جھنڈے تلے عربوں سے لڑنا اپنی عزت سمجھیں گے مجھے یقین ہے کہ جو عرب سندھ میں آئے گا واپس نہیں جائے گا شاباش مجھے تم سے یہی امید تھی تم آج ہی تیاری شروع کر دو راجہ سے کانہ پوسی ختم کرنے کے بعد وزیر اپنی کرسی پر آب اٹھا راجہ نے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا اسے لے جاؤ آج شام تک ہم اس کا فیصلہ کر دیں گے اگلے دن راجہ تاہر نے برامنا باد کے محل کے کشادہ کمرے میں